بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین اماری زنگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم کو خود کرنے ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی رکابتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم کو خود ہٹانا ہوتی ہیں ناظرین پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک شہرہ پر بڑا سا پتھر رکھ دیا پھر وہ کسی جگہ چھپ کر رہگیر کا رد عمل اور طرز عمل دیکھنے لگا بادشاہ کے امیر ترین تاجر اور درباری جب وہاں پہنچے تو وہ پتھر سے کترا کر چلنے لگے بہت سے رہگیر وہاں سے گزر رہے تھے اور بادشاہ سے متعلق باتیں کا رہے تھے کہ بادشاہ نے اس سڑک کو صاف رکھنے کا انتظام کیوں نہیں کروایا لیکن کسی نے بھی خود پتھر اٹھانے کی کوشش نہیں تفاق سے ایک کسان جس نے اپنے سر پر سبزیاں رکھی ہوئی تھیں وہاں سے گزرا اور اس نے اس بڑے سے پتھر کو دیکھا تو اس نے سبزیوں کو صاحب پر رکھا اور پتھر کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھا جیسے ہی کسان پتھر کو ہٹانے کے لیے پتھر کے قریب پہنچا تو اس کو وہاں پر ایک پرس ملا جب اس نے پرس کھولا تو اس نے دیکھا کہ پرس سونے کی سکھوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ایک کاغذ ہے جس کی اوپر ایک تحریح لکھی ہوئی ہے کہ یہ سونے کی سکھیں اس کی ہیں جو اس پتھر کو ہٹائے گا نظرین بہت سارے لوگ وہاں سے گزرے اور سب لوگ یہی باتیں کرتے رہے یہی سوچتے رہے کہ یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے بادشاہ خود آئے اور یہ پتھر آ کر ہٹائے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہم اس پتھر کو تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے ہٹا سکتے ہیں ہماری بھی بالکل یہی مثال ہے کہ ہم چاہے مسئلہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہم بھی وہ تمام بادشاہوں پہ ڈال دیتے ہیں حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ مسئلے حل آ کر حکمرانوں نہیں کرنے ہیں ہم سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے تب تک حقیقت میں ہمارا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا چاہے جیسا حکمرانی بھی نہ ہوگا کیونکہ حکمران نے کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آنا ہمارا مسئلہ حل کرنے